اپسے پہلے میننگ آف مینہ برڈ ان ہندی مینہ برڈ کا ہندی میں مطلب یا ارث مینہ پکشی ہے یہ ایک میٹھی بولی بولنے والی پکشی ہے چلیئے مینہ پکشی کے بارے میں پوائنٹس یا لائنز میں جانکاری جان لیتے ہیں جس کا آپ مینہ پکشی پر نباند یا ایسے لکھنے میں پرائیوک کر سکتے ہیں مینہ کیا ہے ایک مینہ کیا ہے مینہ ایک پکشی ہے جو مول روپ سے دکشن ایشیا کی نواسی ہے مینہ لمبائی میں 9.1 ایک انچ اور وزن میں 138 گرام تک ہو سکتی ہے مینہ کیا کھاتی ہے دو مینہ کیا کھاتی ہے مینہ ایک سروبھکشی چڑیا ہے یہ چڑیا شاکہہاری اور ماسہاری دونوں پرکار کا بھوجن کھاتی ہے اس کا بھوجن مکھیا روپ سے انڈے اپریپک پکشی چھپکلی چھوٹے میڈھک کیڑے فالادی ہے گھروں کے آس پاس پائی جانے والی مینہ بیج بھی کھانا پسند کرتی ہے تین مینہ کبھی کبھی مویشیوں کی پیٹ سے ٹکس ایک پرکار کا کیڑک کو ختم کر دیتا ہے چار مینہ اکثر سموہوں میں بھوجن کرتی ہے اور باغوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہے یہ ویبین پرکار کے نرم فلوں کی توجہ کو چھے دتا ہے اور ان کے بازار مولے کو کم کرتا ہے پانچ مینہ بڑے جھنڈ میں گھومنا پسند کرتے ہیں جو کبھی کبھی کچھ ہزار پکشیوں سے مل کر بنتا ہے چھے مینہ کی پرجاتیاں جنگلوں اور اپنگریہ آوازوں میں پائی جاتی ہیں مینہ پکشی کی آواز یا بولی سات مینہ پکشی کی آواز مینہ ویبین دھونیوں کا نرمان کرتی ہے جس میں سیٹھی بجانا چیکنا آدھی شامل ہے بندی مینہ منشکی دھونیوں کی نقل کرنے میں سکشم ہے آٹ بھارت میں اپریل سے جولائی مینہ کے پرجنن کا موسم ہوتا ہے نو پرجنن کے موسم کے دوران مینہ بہت آکرامک ہوتے ہیں پکشیوں کے جوڑے اکثر ہنسک روپ سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ویجیتاؤں کو پسندیدہ جگہ پر گھونسلا بنانے کا افسر ملتا ہے مینہ کے انڈے دس مینہ کے انڈے مادہ مینہ چار سے پانچ انڈے دیتی ہے تیرہ سے اٹھارہ دنوں کے بعد بچے انڈے سے بہار آنا شروع ہوتے ہیں یارہ مینہ کا عوصت جیونکال بارہ سال ہے سمبھف تک کچھ مینہیں پچیس سال تک بھی جیوت رہ سکتی ہے مینہ کا ویجیانک نام ایکریڈو تھریس ٹریسٹس ایکریڈو تھریس ٹریسٹیز ہے اور وہی پہاڑی مینہ کا ویجیانک نام گرسولہ ریلیجیوسا گراکیولہ ریلیجیوسا ہے مینہ کی گردن تیرہ مینہ پکشی کے گردن اور چہرے کا رنگ کلا ہوتا ہے مینہ پکشی کی وشیشتائیں چودہ مینہ پکشی کی وشیشتائیں کیا ہے مینہ کی ایک وشیشتہ یہ ہے کہ یہ پاکشی منوشیوں کی دھوانی کی نکل کرنے میں سکشم ہے اس کے علاوہ مینہ کی ایک اور وشیشتہ یہ ہے کہ یہ پاکشی اوشنکٹی بندھی ہے شہروں اور کسبوں کے کٹھور واتاورن کو سہن کر سکتا ہے مینہ چڑیا کتنے پرکار کی ہوتی ہے پندرہ مینہ چڑیا کتنے پرکار کی ہوتی ہے مینہ تین پرکار کی ہو سکتی ہے پہلا جنگل اور پہاڑی مینہ جنگل اور ہل مینہ دوسرا ٹرو مینہ اور تیسرا اکر جو دیز مینہ ان تین پرکار کو ملا کر مینہ کی دنیا بھر میں اکتیس پروجتیاں ہیں مینہ کہاں پائی جاتی ہے سولہ مینہ کہاں پائی جاتی ہے مینہ کومن مینہ مول روپ سے ایک دکشن ایشیای پاکشی ہے یہ پاکشی زیادہ تر بھارت پاکستان اور بانگلہ دیش میں پائی جاتی ہے